ایک دفعہ ہمیں پتہ چل جائے کہ کینسر ہے جو کہ بائیوزی سے کنفرم ہو گیا ہے اس کا ڈائیگنوزز اگلا سوال جو اہم ہے کہ اس بیماری کا سپریڈ کتنا ہے جسم میں پھیلاؤ کتنا ہے اسے ہم ڈاکٹر ڈاکٹری لینگویج میں سٹیجنگ بولتے ہیں پہلے علامات تھیں سیمٹمز تھے پھر ڈائیگنوزز تھا بائیوزی سے تیسرا آ جاتا ہے کہ پھیلاؤ سپریڈ کتنا ہے سٹیجنگ سٹیجنگ کے اندر زیادہ تر جو استعمال ہونے والے ٹیسٹ ہیں وہ سی ٹی سکین ہے جو کہ پکچر کھینچتے ہیں آپ کے جسم کی اور دیکھتا ہے کہ کینسر سیلز کی گلٹی کہاں پڑی ہوئی ہے اور اس کا اردگرد کے آزا پہ کتنا اثر آ رہا ہے اس سے اگلا ٹیسٹ جو ہے وہ پیٹ سکین ہے پی ای ٹی پیٹ سکین اس میں ایک ٹیکہ لگاتے ہیں گلوکوز کا اور وہ جسم کے اندر جا کے پھیلتا ہے چونکہ کینسر سیلز گلوکوز کھینچتے ہیں استعمال کرتے ہیں اپنے سپریڈ کے لیے تو اس گلوکوز کے ٹیکے سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ کینسر سیلز کہاں کہاں چھپے ہوئے ہیں باڈی میں نمبر تین پہ آ جاتا ہے الٹرا ساؤنڈ جیسے جگر کا الٹرا ساؤنڈ ہو جاتا ہے مسانے کا جو ہالو آرگنز ہیں ان کا الٹرا ساؤنڈ سے بھی ہمیں آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ اس میں بیماری کا سپریڈ جو ہے وہ کہاں کہاں تک ہو چکا ہوئے لیکن مور اولیس سیٹی سکین پیٹ سکین امپورٹنٹ ہیں تیسرا ہے ایم آر آئی جیسے دماغ کا یا پیٹ کا جو کینسر ہے یا جو وہاں پر پرابلمز انگلٹی ہیں ان کو ہم ایم آر آئی کر کے دیکھ لیتے ہیں کہ وہ خون کی نالیوں سے یا سانس کی نالی سے کتنی دور ہیں دماغ کا ایم آر آئی بہت ضروری ہے کیونکہ دماغ کے مختلف حصوں کے کینسر جو ہیں مختلف طریقے سے بیہیف کرتے ہیں اور اگر ہم نے ایم آر آئی کر کے ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کینسر کو ہم شواؤں سے جلا سکتے ہیں یا ہم اس کو آپریشن کر کے نکال دیں ان دونوں چیزوں کے لیے پراپر ایم آر آئی کرنا بہت ضروری ہے سب سے اہم ایریا ہے ٹریٹمنٹ آف کینسر علاج ہمیں بتا چل گیا بیماری کیا ہے ہم نے دیکھ لیا اس کا پھیلاؤ کیا ہے ہم نے کنفرم کر لیا اس کے سیلز کون سے والے ہیں اب سب سے اہم اگلا جو ایریا ہے وہ ہے علاج کا اگر تو کینسر ایک ہی جگہ لوکیٹڈ ہے جسم کی ایک آزاں میں تو پھر ہم آپریشن کرتے ہیں جیسے بہت ہے سرجیکل ٹریٹمنٹ ایک جگہ گلٹی ہے آپریشن کر کے اس کو نکال دیا جاتا ہے that is called surgical curative treatment for that گلٹی یا کینسر جیسے بریسٹ کینسر ہے ایک جگہ ہے ہم آپریشن کر کے نکال دیتے ہیں جتنا جلدی اس کو روک دیا جائے نکال دیا جائے تاکہ وہ پھیلے نہ لیکن آپریشن میں ہم وہ گلٹی نکال سکتے ہیں جو ہمیں نظر آ رہی ہے جو سوٹے چھوٹے سیلز ہیں کینسر کے وہ ہمیں نظر نہیں آ رہے ہوتے وہ وہاں سے نکلتے ہیں اور اردگرد لیمف نوڈز یا غدودوں میں چلے جاتے ہیں اس لیے آپریشن کے بعد بھی بہت سی بیماریوں میں کیمو تھیرپی یا ایمیونو تھیرپی یا ریڈییشن دینی پڑتی ہے کیونکہ وہ بیماری جب ہم نے نکالی تو وہ ایک جگہ کے علاوہ اردگرد تھوڑے سے سیلز تھے ان کو ہمیں اسی وقت ہی آپریشن کے بعد ان کو ہینڈل کرنا پڑتا ہے نمبر دو ہے ریڈییشن جیسے سرجری ایک جگہ پہ لوکلائزڈ ہے اسی طرح ریڈییشن بھی ایک جگہ پہ کی جا سکتی ہے بہت سی جگہوں پہ نہیں جہاں کینسر ایک جگہ فوکسٹ ہے اس کو ہم جلا کے برن کر سکتے ہیں اس میں آج کل بہت سی لیٹس طریقے آ چکے ہیں جو کہ ٹائپ آف ریڈییشن فوکسٹ ہے بہت ہے آئی ایم آرٹی انٹینسٹی موجولیٹیڈ ریڈییشن ٹریٹمنٹ لینئر ایکسلریٹر مشینیں ہیں جن سے کہ شوائیں جو ایک باڈی کے آرگن پہ ایک جگہ پہ فوکس کی جاتی ہیں تاکہ ارد گرد کے آزاں جو ہیں ان پہ ڈیمیج یا مزرس رات نہ آئیں ایک نئی قسم کی ریڈییشن ہے جسے گیما نائف کہتے ہیں یا سائیبر نائف وہ پاکستان میں اب آ چکی ہے کراچی میں جس سے کہ کینسر سیلز کو بہت بہتر طریقے سے جلا کے ختم کر سکتے ہیں خاص طور پر برین کینسر کو برین کے اندر جو دماغ کا کینسر ہے اس کو بان کیا جا سکتا ہے اگلا ہے سٹیپ ٹریٹمنٹ میں کیمو تھرپی کیمو تھرپی وہ دوائیاں ہیں جو ٹیکوں کی فارم میں پیشنٹ کے اندر ڈالی جاتی ہیں اور وہ خون کے تھو جاتی ہیں اور کینسر سیلز کو ختم کرتی ہیں یہ طریقہ علاج اب آؤٹ ڈیٹڈ ہے بہت سے دنیا میں اب کیمو تھرپی ختم ہوتی جا رہی ہے اب زیادہ تر جو ہیں ٹارگٹیڈ ٹریٹمنٹ کے اوپر کام چل رہا ہے کیمو تھرپی جو ہیں وہ چونکہ جب خون میں جاتی ہے جو وہ کینسر سیلز کے علاوہ نارمل جسم کے سیلز کو بھی افیکٹ کرتی ہے جس کی وجہ سے کمزوری ہوتی ہے الٹیاں آتی ہیں موں میں چھالے بن سکتے ہیں سر کے بال اتر جاتے ہیں اور اس ٹریٹمنٹ سے کینسر سیلز تو ختم ہوتے ہی ہیں لیکن باقی سارے جو جسم کے ایڈڈ کے سیلز ہیں وہ خراب اور ڈیمیج ہو جاتے ہیں جن سے کہ مریض کو بہت زیادہ سائیڈ افیکٹ فیس کرنے پڑتے ہیں اس لیے اس علاج کو اب آہستہ آہستہ کم ہوتا جا رہا ہے جبکہ ہم بہت ٹریٹمنٹ دینے کی کوشش کرتے ہیں جو کہ صرف کینسر سیلز کو ہٹ کریں اور باقی جسم کو تنگ نہ کریں علاج میں اب جو نئی چیز ہے وہ ہے ٹارگٹڈ تھیرپیز ٹارگٹڈ تھیرپیز جیسے کہ ان کے لفظ سے بھی سمجھ آتی ہے کہ جو کینسر سیلز کو ٹارگٹ کریں یہ ایسی ہیں جیسے میزائل ہیں ان کو ڈیزائن ایسا کیا گیا ہے دوائیوں کو جو کہ جسم میں جا کے کینسر سیلز کے اوپر چپک جاتی ہیں کینسر سیلز کے اوپر کچھ ریسیپٹرز ہیں جن کے لیے وہ دوائی کی اٹریکشن ہے وہ جا کے ان کینسر سیلز کے اوپر چپک جاتی ہے جس سے کینسر سیلز ایک تو ڈارمنٹ ہو جاتے ہیں سو جاتے ہیں نمبر دو وہ گروہ نہیں کر پاتے اور جسم میں دوسری جگہوں پر نہیں جا پاتے ان ٹارگٹڈ تھیرپیز میں ٹیبلٹس بھی ہیں اور ٹی کے بھی ہیں کہ آیا وہ ریسیپٹر یا ٹارگٹ وہاں ہے اگر تو کینسر سیلز کو ہم لبارٹری میں چیک کرتے ہیں اگر تو اس کی سرفیس کے اوپر جھلی کے اوپر وہ ریسیپٹر ہے پھر ہم وہ دوائی دیتے ہیں یا تو وہ ٹیبلٹ فارم میں ہے یا ٹیکے کی فارم میں وہ جسم میں جا کے اگر ٹیبلٹ ہے تو میدے سے حضم ہوتی ہے جگر میں جاتی ہے اور پھر خون میں آ جاتی ہے خون میں آ کے وہ اپنے ٹارگٹ کے اوپر جاتی ہے اور جا کے جسم میں جو کینسر سیلز کے اوپر ریسپٹرز ہیں ان پر چپک جاتی ہے جس سے کہ کینسر سیلز بلوک ہو جاتے ہیں رک جاتے ہیں یہ آج کل دنیا میں بہت نئی جدید جو دوائیاں آ رہی ہیں وہ ٹارگٹڈ ہی ہیں اس کا مثال ایسا ہے جیسے لنگ کینسر کے اوپر ایجی ایف آر ریسپٹرز ہیں اپیڈرمل گروت فیکٹر ریسپٹر جو کہ جس سیلز کے اوپر ہوں اس کے لیے دو تین ٹیبلٹس آ چکی ہیں ارلوٹنیب اور جفیٹنیب یا آسیمرٹنیب یہ جا کے کینسر سیل کے اوپر چپکتی ہیں اور اس کو تھنڈا کر دیتی ہیں کوڑ کر دیتی ہیں اسی طرح ایک اور ریسپٹر ہے ایلک ایلک ریسپٹر اگر وہ کینسر سیل کے اوپر ہو لنگ کینسر میں تو اس کی ایک ٹیبلٹ ہے کرزوٹنیب یا الیکٹنیب وہ جا کے اس کے اوپر چپکتی ہے اور اس کو روک دیتی ہے گروہ کرنے سے اسی طرح بریسٹ کینسر کے اندر ریسیپٹر ہے ہرٹو نیو اس ہرٹو نیو کے لیے گولیاں آ چکی ہیں جس کا نام لپیٹنیب ہے جو جسم مریض جا کے گھر جا کے گولی کھاتا ہے اور وہ ٹیبلٹ اندر جا کے جسم سے حضم ہو کے خون میں آتی ہے اور کینسر سیلز کے اوپر جا کے چپک جاتی ہے اور بریسٹ کینسر سیلز ڈارمنٹ ہو جاتا ہے رک جاتا ہے اسی ہرٹو نیو ریسیپٹر کے لیے ٹیکہ بھی آ چکا ہوئے ہیں اس کا نام ہے ٹرانسٹوزومیم یا ہرسیپٹن جو کہ بلڈ میں لگتا ہے مہینے میں ایک دفعہ تین ہفتے میں ایک دفعہ اور جسم میں جا کے کینسر سیلز کو روکتا ہے اس کے ریزلٹس بہت ہی اچھے آ چکے ہوئے ہیں اس کے علاوہ ٹارگٹڈ تھیرپیز جو ہیں وہ لیمفوماز میں بھی آ رہی ہیں جو غدودوں کا کینسر ہے اس میں سیڈی ٹوینٹی ایک ریسیپٹر ہے لیمفو سائٹس کے اوپر بی لیمفو سائٹس پہ جو کہ ہمارے خلیہ ہمارے جسم کے اندر ایمیون سسٹم کے اندر ہیں یہ دوائی جا کے اس کے اوپر لگ جاتی ہے اور ارد گرد کے جسم کو اور سیلز کو تنگ نہیں کرتی اسی لیے اس کے کوئی سائیڈ افیکٹس نہیں ہیں اور کینسر سیلز کو یہ ختم بھی کر دیتی ہے یہ اس لیے بہت امپورٹنٹ ٹریٹمنٹ ہے اسی طرح خون کا ایک کینسر ہے کرانک مایلویڈ لوکیمیا جو کہ پہلے جان لیوا ہوتا تھا اور اب اس کے اندر کافی اچھی ٹیبلٹس آگئی ہیں جو کہ ہم مریض کو دیتے ہیں مریض آٹھ دس سال یا اس سے زیادہ عرصے تک اللہ کا شکر ہے زندہ بھی رہتے ہیں اور گولی کھاتے ہیں جو کہ اندر جا کے جسم میں ایک میوٹیشن ہے بی سی آر اور اے بی ال میوٹیشن جو کروموزومز کے اوپر ہوئی بھی ہے یہ دوائی جا کے ان سیلز کے اوپر ہٹ کرتی ہے جہاں پہ وہ میوٹیشن ہیں انہی کے اندر کینسر ہے وہ کینسر سیلز رک جاتے ہیں ختم ہو جاتے ہیں سو جاتے ہیں اور اس سے مریض کی زندگی بڑھ جاتی ہے یہ ہیں ٹارگیٹڈ تھیرپیز جو کہ ٹیبلٹ فارم میں یا ٹیکے کے فارم میں ہیں اور یہ اس وقت آنکالوجی کی جو فیلڈ ہے کینسر کی ٹریٹمنٹ کی وہ اسی طرف جا رہی ہے کیمو تھیرپیز ختم ہو گئی ہیں اور ٹارگیٹڈ تھیرپیز کا دواج بڑھتا جا رہا ہے باہر کی دنیا میں اور یہاں پہ پاکستان میں بھی یہ دوائیاں بہت ایزی لی اب ایویلیبل ہیں اور ان کے استعمال بھی بہت اچھا ہو رہا ہے اگلا جو مرحلہ ہے وہ ایمیونو تھیرپی آج کل دنیا میں کینسر کے سیل کے اوپر بہت ریسرچ ہو رہی ہے اور ایمیونو تھیرپی کا مطلب ہے ایمیون سیلز جو جسم کا قوت مدافت ہے پیشنٹ کی ایمیونٹی ہے ایمیونٹی کے اندر ٹی لیمفوسائٹس اور بی لیمفوسائٹس آتی ہیں اب کینسر سیلز کے اوپر ریسرچ سے یہ پتا چلا ہے کہ اگر ہم جسم کے اندر جو مریض کے اپنی ایمیونٹی ہے ہوسٹ ایمیونٹی جو کہ اپنی اس کی باڈی کے اندر ہے اللہ تعالیٰ نے دیوی ہے جس نے کہ کوئی بھی ٹراما ہو یا کوئی بھی کینسر ہو انفیکشن ہو اس کو فائٹ کرنا ہے ان سیلز کو اگر ہم پروگرام کر دیں تو وہ خود بخود جسم کے اندر سے نکل کے اس کینسر سیلز تک پہنچتے ہیں اور اس کو ختم کر دیتے ہیں اس کو بولتے ہیں ایمیونو تھیرپی اس سال بلکھے دنیا میں سب سے بڑا سائنس کا اوارڈ جو نویل پرائز ہے وہ بھی دو ایسے سائنٹس کو دیا گیا ہے جو ویسٹرن ورڈ میں جنہوں نے دو دوائیوں کے اوپر کام کیا ہے پی ڈی ایل ون بلکرز کہتے ہیں پروگرام ڈیتھ ریسیپٹرز یہ وہ دوائیاں ہیں جو کہ جسم کے اندر جا کے ہمارے اپنے ٹی لیمفو سائٹس کو ایکٹیویٹ کرتی ہیں اور وہ ٹی لیمفو سائٹس جا کے کینسر سیلز کے اوپر چپکتے ہیں اور ان کو ختم کر دیتے ہیں ان ایمیونو تھیرپیز میں تین دوائیاں ہیں نمبر ایک ہے کیٹ روڈا یا پیمبریولوزومیب نمبر دو ہے آپٹیوو نیولومیب یا نمبر تھری ہے ایٹیزولوزومیب ٹی سینٹرک ان میں سے یہ دوائیاں جو ہیں لنگ کینسر میں اور بریسٹ کینسر میں گردوں کے کینسر میں رینل سیل کارسینومہ میں لیور کینسر میں کولن کینسر میں اور میلانوما سکن کینسر میں ہوجکنز لیمفوما میں یہ سات آٹھ بیماریوں میں ان دوائیوں کا علاج کے ریزلٹس بہت اچھے ہیں اور امریکہ میں انگلینڈ میں یہ اپروو ہو چکی ہیں ان بیماریوں میں ان میں خاص طور پر پاکستان میں ایک دوائی ابھی ریجسٹر ہو کے یوز ہم کر رہے ہیں اس کا نام ہے ٹی سینٹرک ایٹیزولوزومیب جو کہ مسانے کا کینسر اور لنگ کینسر کے اندر اپرووڈ ہے اور جو پہلے دو دوائیاں بتائی گئی ہیں آپٹیوو اور کیٹ روڈائی یہ بھی ہوجکنز لیمفوما لنگ کینسر اور کولن کینسر بڑی آنت کا کینسر اور میلینوما جو سکن کینسر ہے اور اب یہ کافی بیماریوں میں یہ دوائیاں یوز ہو رہی ہیں کیونکہ ٹیومر سیلز کا میکنزم یا جو ان کا پروسس آف گروت ہے وہ کامن ہے ان سیلز ان ٹیومر سیلز کے اوپر جہاں پہ پروگرام پی ڈی ایل ون ریسیپٹرز پروگرام ڈیتھ ریسیپٹرز ہیں اور ان کو روکا جا سکتا ہے ان دوائیوں سے ان کینسر کے اندر اس کے ریزلٹس بہت اچھے دیکھے جا رہی ہیں اور یہ اس وقت کٹنگ ایج ہے کینسر کے علاج کا اور انشاءاللہ اگلے چند سالوں میں سارے کی سارے کینسر کے علاج میں یا تو ٹیبلٹس یا ٹیکے آ جائیں گے جو کہ جسم میں ہمارے اپنے ایمیون سسٹم کو وہ اتنا ویف اپ کر دیں گے اب ریگولیٹ کر دیں گے کہ وہ ہمارے ہی قوت مدافعت کے سیلز جا کے کینسر سیلز کو ختم کر دیں گے اگلا اہم جو پہلو ہے ڈائیٹ ہے خوراک اور کینسر کہ کونسی خوراک ہے جس کو کھانے سے کینسر ہوتا ہے یا کینسر کے مریض کونسی خوراک آوائیڈ کریں کہ اس سے اندرے علاج میں پروپلمز ہیں بہت سی لوگوں میں ایک میتھ ہے بیٹھی ویزین میں کہ جو میٹھا کھانے سے کینسر ہوتا ہے یا پھیلتا ہے ایسی یہ کوئی بہت صحیح بات نہیں ہے اگر ہم میٹھا نہیں بھی کھائیں گے تو کینسر سیلز ہمارے جسم میں جو گلوکوز شگر سٹورڈ ہے اس کو یوز کر لیتے ہیں کچھ ایسے کھانے ہیں جن سے کینسر بڑھتا ہے یا کہہ لیں کینسر سیلز کی پرویفریشن بڑھتی ہے جن میں جن کو ہم ہمیں ایوائیڈ کرنا چاہیے پروسسٹ فوڈ ہیں جو ٹن میں کھانے پڑے ہوئے ہیں کئی کئی سال سے چھ مہینے سے پیکٹ ہیں ان میں کیمیکلز ہیں پریزروٹیوز ہیں جو کہ ہماری سید کے لیے اچھے نہیں ہیں جب وہ کھاتے ہیں جگر سے ایکٹیویٹ ہوتے ہیں ان میں ٹاکسنز جو کہ ہمیں کینسر کی طرف لے کے جاتی ہیں اسی طرح ہمیں فریش فروٹس اور سیلیڈز کھانے چاہیے ان میں انٹائی آکسیڈنٹس ہیں جو ہمارے جسم کے اندر جو ٹاکسنز ہیں ان کو بائنڈ کر کے جسم سے نکال دیتے ہیں اسی طرح جو ہم ایکسرسائز ہے وہ اچھی ہے ہم ریگولر ایروبک ایکسرسائز کریں اور ہماری جو سیچوریٹڈ فیٹس ہیں وہ برن ہو جائیں اسے کینسر کے علاج میں مدد ملتی ہے کینسر کے علاج میں ایک چیز پیلیٹیو کیر ہے وہ یہ ہے کہ جب کینسر بہت زیادہ پھیل جائے سٹیج تھری یا فور میں آ جائے تو ہم اس کو کینسر کی اگر مریض کمزور ہے تو ہم کینسر کی علاج کی دوائیاں اس کو نہیں دے پاتے لیکن جو کینسر سے ریلیٹڈ پرابلمز ہیں درد ہے سانس کی اندلینے میں دکت ہے انفیکشن ہے بخار ہے یا کمزوری ہے تھنڈے پسینے ہیں الٹیاں ہیں ہم ان چیزوں کی دوائیاں دیتے ہیں جو سمٹم کو کم کرتے ہیں درد ہے تو درد کی دوائی دیں سانس خراب ہے تو سانس بہتر کرنے کی دوائیاں دیں اگر کمزوری ہو رہی ہے تو طاقت کی دوائیاں دیں اس کو بولتے ہیں پیلیٹیو کیر یا ہاسپیس کیر کہ ہم کینسر سیلز کی ختم کرنے کی دوائیاں نہ دیں لیکن جو مریض میں جو سمٹمز بن رہے ہیں اس کینسر سیلز سے ان کو کنٹرول کریں اس کے اوپر ہم کافی کام کرتے ہیں اپنی پریکٹس میں بھی نیشنل ہاسپیٹل لاہور میں کینسر سکریننگ کی بھی کافی ایمپورٹنٹ ایسپیکٹس ہیں کہ ہم کیا چیز کریں کہ ہم کینسر کو جلدی پکڑ سکیں اس میں ایمپورٹنٹ بات یہ کہ خواتین جن کی ایج تھرٹی فائف سے زیادہ ہے اگر ان کو بریسٹ میں گلٹیاں محسوس ہوتی ہیں یا ان کی فیملی ہسٹری ہے ان کی امی کو نانی امہ کو یا خالہ کو یہ کینسر بریسٹ کا رہا ہے ان کو ہم ینگ ایج کے اوپر ان کی سکریننگ میموگرافی شروع کرتے ہیں میموگرافی وہ ایکس رے ہے جو چھاتی کا کیا جاتا ہے لیکن جب ینگ ایج میں کینسر ہو تو کبھی کبھار میموگرافی میں نہیں پک ہوتا اس سچویشنز میں ہم بریسٹ کا ایم آر آئے کرتے ہیں نمبر دو جو ہے کولن کینسر ہے بڑی آنٹ کا کینسر اس کی سکریننگ کے لیے سٹول ٹیسٹ کرتے ہیں پخانے میں اگر بلڈ ہو تو ہمیں اس کی لیے کولونوسکوپی کرنی پڑتی ہے کیمرہ ڈال کے دیکھا جاتا ہے اس سے پتہ بھی چل جاتا ہے کہ کینسر کہاں ہیں اور کتنا ہیں اور اس کی بائیوپسی سے کانفرمیشن بھی ہو جاتی ہے تیسری سکریننگ ہے پیپس میں جو کہ خواتین میں جو بچے دانی کا موہ ہے اس کی بائیوپسی کی جاتی ہے لیڈی ڈاکٹرز چیک کرتی ہیں اور پھر اس کی بائیوپسی کو مایکروسکوپ میں دیکھا جاتا ہے اس سے سرویکل کینسر کی سکریننگ کہا جاتا ہے ابھی ہم نے شروع نہیں کیا لیکن شاید آنے والے وقتوں میں سی ٹی سکین ہوں لنگ کینسر کے بچانے کے لیے یا لنگ کینسر کو جلدی پک کرنے کے لیے ہم پہلے ایکس رے کیا کرتے تھے لیکن ایکس رے کے اندر چیزیں مس ہو جاتی ہیں اب سی ٹی سکین کا رواج ہے دور ہے کہ ہم سی ٹی سکین کر کے لنگ کی سلائسز کر کے دیکھ لیتے ہیں اس میں کوئی گلٹی ہے تو اس کو ہم جلدی پکڑ سکیں اور اس کا شروع کر سکیں آخر میں پریونشن آف کینسر بھی ایمپورٹنٹ ہے کہ ہم کیسے کینسر کو روک سکتے ہیں یا اس کو آوائٹ کریں اس میں یہ کہ ہم پھل فروٹ سبزیاں کھائیں تازی ایکسرسائز کریں ایروبک ریگولرلی اور ساتھ جو چیزیں کینسر کاؤز کرتی ہیں ان کو آوائٹ کریں جس میں پروسیسٹ فروٹز ہیں زیادہ ٹنٹ فروٹز ہیں پریزروٹیوز ہیں پولوشن ہے اس کو آوائٹ کریں ہماری جو بیسمنٹس ہیں اس میں ایک ریڈ آن گیس ہے جس کی وجہ سے لنگ کینسر ہوتا ہے اس کو آوائٹ کیا جائے یہ ہے اسی طرح بہت سے لوگ جو بزار سے شیف کراتے ہیں ہیر کٹ کراتے ہیں ان کو پتا ہونا چاہیے کہ جو سیفٹی جو ریزر ہے یا اس طرح ہے وہ صاف ہو تو اس سے ہیپیٹائٹس سی اور ہیپیٹائٹس بی نہیں پھیلتا اسی طرح ہم دانتوں کا جب کوئی کلیننگ کرانے جائیں ایکسٹریکشن کرائیں اس میں ہیپیٹائٹس بی سی اور ایچ آئی وی کا پھیلنے کا اندیشہ ہے جو کہ بعد میں ہیپیٹائٹس بی اور سی کی وجہ سے لیور کینسر ہو جاتا ہے اس لیے ان چیزوں کو آوائٹ کرنا بہت ضروری ہے ہم اپنے نارمال لائف میں سادی خوراک کھائیں ایکسرسائز کریں اور ایسی چیزیں جن سے یہ ہیپیٹائٹس بی سی یا ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں اس کو آوائٹ کریں یہ ہمیں کرنا چاہیے کینسر ویکسین ایک امپورٹن چیز ہے ایک ویکسین اب آ چکی ہے جو کہ سرویکل کینسر بچے دانی کے موں کا کینسر سرویکل کینسر کیلئے استعمال ہوتی ہے اور یہ اگر ینگ بچیوں کو لگا دی جائے ان کے کالج یا سکول ایج میں تو وہاں ان بچیوں کو بعد میں آگے جا کے یوٹرس کا سرویکس کا کینسر نہیں ہوتا اس لئے اس ویکسین کا بھی ہمیں خیال ہونا چاہیے اور اپنے ڈاکٹر سے ڈسکس کرنا چاہیے اگر آپ کو یہ سارا سننے کے بعد اشتیاق ہو ملاقات کا یا کوئی مریض چیک کرانا ہو تو آپ مرہم کی ویب سائٹ پر آن لائن جا کر اپوائنٹمنٹ بک کرا سکتے ہیں